معصوم نے دم تھوڑ دیا پتہ فریاد کر رہے ہیں یوگی آدھتنات سے اتر پردیش کے مکہ منتری سے کہ مانگ یہ ہے کہ ان گنہگاروں کو سخت سزا ملے فانسی ملے بلکہ حیدراباد کے گنہگاروں کی طرح ان کو بھی دوڑا کر کے مار دیا جائے نہ چاہیے سرکار پساسوں کو ہی چاہتے ہیں کہ جیسے ہیدراباد میں کانڈ ہوا ہے اور ان لوگوں کو دوڑا کر کے گھوڑی ماری گئی ہے یا تو ان لوگوں کو فانسی دی جائے یا تو ان لوگوں کو دوڑا کر کے گھوڑی ماری جائے اس کے علاوہ ہم نہ کوئی بھنکا لالت ہے نہ کوئی چیز کا لالت ہے کہ ہمارا بلڈگ بن جائے ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے کیا ہوا کیسے ہوا ہم کو اس ماملے سے کچھ لینا دینا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ہمارا لاشٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ملجم ہے نہیں جس نے بڑے جیگر سے یہ کیس جیتے ہیں لڑائے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پائے ہیں بس اس کا آخری پوائنٹ یہی تھا اور وہی ہمیں چاہیے بہت کچھ نہیں چاہیے ہمیں بس یہی چاہیے کہ میری بہن نے یہ بولایا کہ بھائیہ یہ پانچ نام اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے ہم نے کہا نہیں رہیں گے بس یہی ہوئے اور کچھ نہیں ہے راشپتی جی نے یہ بیان دیا ہے کہ جو چھوٹے بچیوں اور بیٹیوں کے بلادکار کے آروپی ہیں جن کو کوڑ سے سجا ہو چکی ہے اگر کوئی چھوٹی بیٹیوں اور بچیوں کے ساتھ بلادکار کرتا ہے اور سپریم کورٹ سے اس کو فانسی ہو جاتی ہے تو پھر ایسی آروپیوں کو ایسے بلادکاریوں کو دیاچ کا داخل کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہونا چاہیے میں ایک بار پھر ہار گئی کیونکہ ایک بچی آج ہماری پھر چلی گئی جس جو ہم جانتے ہیں کہ چلی گئی پتہ نہیں اور کتنی بچیاں کہاں جوج رہی ہوں گی تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ کل چار مجرم مر گئے ہمارا سماج کا بہت آدھے سے زیادہ تبکہ خوشی منعیا مٹھائیا باتی کہ ایک بچی کو انصاف ملا اور چار مجرم اس دنیا سے اٹھ گئے لیکن میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کال اس کے خلاب کھڑے ہوئے تھے خاص کر ہومن رائش والے آج وہ مٹھائی باتیں کیونکہ آج وہ جیت گئے آج پھر ایک ہماری بچی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی تو ان کی جیت ہو گئی اور وہ پھر چار پانچ مجرموں کے لیے کھڑے ہوں گے کہ ان کا ہومن رائش ہے کیونکہ انہی کا چلتا ہے کیونکہ انہی سجا ہونے نہیں دیتے ہیں جس طرح سے میرے سامنے بھی آج سات سال وہی ہومن رائش والوں کا میرے بیچ میں کھڑے ہیں جو آج ان کو خانسی نہیں ہو رہی ہے اتر پردیش کے اندر کانون ویمستہ کا بہت برا حال ہے اتر پردیش میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا اس پرکار جس پرکار کی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں اور وشش کر کچھ سمیں پہلے ہم نے جب دیکھا ان ناؤں میں ہی سینگر والا ماملہ ہوا وہاں پر ایک ویدھائک اور جو ریپ پیڑتا تھی اس کی پتا کی پولیس کی کسٹیڈی میں ابھی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی پرکار سے ہم نے ابھی کچھ سمیں پہلے دیکھا کہ ایک پورو منتری پر بھی اس پرکار کا آروپ ہوا اور پھر انتہ وہ جو ریپ پیڑتا تھی اسی کو گرفتار کیا گیا اور انتہ میں اس کو بیل ضرور بینی کہنے کا میرا عبیپرائی یہ ہے کہ اتر پردیش میں آج سمپون روپ سے جنگل راج اور گنڈا راج قائم ہو چکا ہے سو مردانک مشینری فیل ہو رہی ہے اور وہاں کے پولیس پرساشن کی لوگ اور سرکار چاہانے والے لوگ ہاتھ پھر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں